دوستو گر آپ بھی مہیندر سنگھ دھونی کو مہان کھلاڑی اور کپتان مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو شاہین افریدی کو دھونی کی چینی سپر کنگز نے دیا کروڑوں کا آفر تو ممبئی کرنے جاری ہے ریزوان کو شامل اور بھی پاکستانی کھلاڑیوں کو فرنچائزیوں نے کیا اپنی اپنی ٹیم میں شامل جیہاں بی سی سی آئی نے کیا نیاموں میں بڑا بدلاف دوہزار آٹھ کے بعد پہلی بار پاکستان کے کھلاڑی بننے جارے ہیں آئی پیل کا حصہ تو کون سے ہیں وہ پاک کھلاڑی جو آئی پیل دوہزار چوبیس میں ہمیں کھیلتے دکھائے دیں گے اور کونسی ٹیم میں لٹانے جاری ہیں ان پر کروڑوں روپے یہ سب کچھ ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستانی کھلاڑیوں کو آئی پیل میں سمبالت کیا جانا چاہیے یا نہیں نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں دوستو انگلینڈ ٹیسٹ سیریز ختم ہو چکا ہے ٹیم انڈیا نے سیریز کو چار ایک سے اپنے نام کر لیا ہے لیکن اب انڈیا کا تیوہار جسے پوری دنیا آئی پیل کے نام سے جانتی ہے جب تین مہینوں کے لیے بھارت کی سرزمی پر انڈین پریمیر لیگ یا کہیں وشو کی سب سے پرسید تی ٹی ٹونٹی لیگ کے مہا مقابلے کھیلے جاتے ہیں اس دوران پوری دنیا کی نظریں صرف اور صرف آئی پیل میں ہی ٹک جاتی ہے اور وشو کے سبی کرکٹ بورڈ اپنی مرضی سے دنیا میں کہیں بھی شرنکلا کھیلنے سے منع کر دیتے ہیں آئی پیل کی پاپیلریٹی کسی کو بھی بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب وشو میں آئی پیل کا دور شروع ہوتا ہے اس دوران دنیا کے سبی کھلاڑی آئی پیل میں بھاگ لینے کے لیے دورے چلے آتے ہیں دوستو آئی پیل میں ہر سال پوری دنیا کے کھلاڑیوں پر اتنا دھن برستا ہے کہ وہ اپنی پوری زندگی بیٹھ کر عیش اور رام سے بتا سکتے ہیں حالانکہ اس سمیں ایسا تھا جب آئی پیل میں پاکستان کے کھلاڑی بھی کھیلتے تھے لیکن بھارت پاکستان کے خراب رشتوں کے قارن پاکستانی کھلاڑیوں کے آئی پیل کھیلنے پر بین لگا دیا گیا لیکن ایک بار پھر سے بی سی سی آئی نے سبی کو حیران کرتے ہوئے آتے ہوئے اپنے نیموں میں ایک بڑا بدلاف کیا ہے اور آئی پیل دوزار چوبیس میں ہمیں پاکستان کے چار سب سے بڑے کھلاڑی کھیلتے ہوئے دکھائی دینے والے ہیں جیہاں دوستو سوتروں سے آ رہی خبروں کے انسار بی سی سی آئی نے پاکستان کے سلامی بلے باز محمد رزوان کے ساتھ ساتھ پاکستانی کرکیٹ کے سب سے بڑے بلے باز مانے جانے والے بابر آزم اور اپنی خوفناک گیندوں سے دنیا کے دھاکڑ بلے بازوں کی ناک میں دم کر کے رکھنے والے شاہین افریدی اور یواغن نسیم شاہ کو آئی پیل میں موقع دینے کا فیصلہ کر سکتی ہے اس خبر نے سامنے آتے ہی کرکیٹ جگت کو جیسے ہلا کر رکھ دیا اور آئی پیل میں سملت ہونے والے سبھی فرینچائزی ان کھلاڑیوں کو اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہو گئی ہیں دوستو آپ کو بتا دے جہاں چار بار کی آئی پیل وجیتا چینی سوپر کنگز شاہین افریدی جیسے تیز گیندباز کو اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے سب کچھ لٹا سکتی ہے تو وہیں آئی پیل میں سب سے سبھل فرینچائزی رہی ممبئ انڈین سلامی بلے باز محمد رزوان کو شامل کرنے کے لیے پندرہ کروڑ روپے تک دے دے اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے دوستو کے والے اتنا ہی نہیں بلے بازوں کو اپنی خطرناک سپیڈ اور سوئنگ سے ڈرہ دھمکا کر رکھنے والے گینداز نیسیم شاہ کو آئی پیل کے سب سے پسند کی جانے والی ٹیم رویل چیلنجرز بینگلور اپنے خیمے میں شامل کرنے کے لیے پوری جی جان لگاتے ہوئے نظر آئے گی تو ہی پاکستان کے کپتان بابر آزم کے اوپر بھی یدی بڑی بولی لگے تو کوئی حیرانی نہیں ہوگی اور یدی بی سی سی آئی ان کھلاڑیوں کو آئی پیل میں سنبلیت کرنے کا اعلان کر دیتی ہے تو ان سبھی کھلاڑیوں پر ہی ساری ٹیمیں اپنا آدھیکانش پیسہ لٹا دیں یہ دیکھ کر بھی کسی کو کوئی آشیر نہیں ہوگا لیکن ایسا کب ہوگا کہ پاکستان کھلاڑی آئی پیل میں کھیلتے ہوئے دکھائی دیں گے جب دیش کے پرائیم منسٹر نریندر موڈی جی خود چاہیں گے کہ پاکستان کے کھلاڑی جا کر آئی پیل میں کھیلیں اور حصہ بنیں تب بے سی سی آئی بن کھلاڑیوں کو انوبتی دیں تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کہ پرائیم منسٹر نریندر موڈی جی آئی پیل میں پاکستان کھلاڑیوں کو کھیلنے کا موقع دیں گے نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد دوستوں ایک نہیں دو نے ہی اپنا پنجا کھول کر اشوین نے انگریزوں کو دھویا لکھ دیا نیا اتحاس تو ان کے قاتلان اگین بازی دیکھ ٹینس اسٹار کھلاڑی سانیا مرزا بھی حیران ہو گئی اور پھر انہوں نے اشوین کے لیے تاریف کے پل بانتے ہوئے ہر کسی کا دل جیت لیا تو آخر کیسے سانیا مرزا نے اڑایا انگریزوں کا جم کر مزاق کیا کچھ اشوین کے لیے تاریف کے کسی دے پڑے کیسے اشوین نے ایک کے بعد ایک پانچ بھلے بازوں کو پاویلین کی راہ دکھا کر ٹیم انڈیا کو دلائی اتحاس ایک جیت کیا کچھ سانیا مرزا نے دیا بھارت کی جیت اور اشوین پر بیان یہ تو ہم آپ کو سنائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے اشوین اور کلدی بیادو میں کون ہے سب سے خطرناک گین باز نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں دوستوں بھارت اور انگلینڈ کے بیچ پانچ بھر ٹیسٹ مقابلہ دھرمشالہ کے میدان پر کھیلا گیا تیسرے دن کا کھیل شروع ہوا تو ایک بار پھر کلدی بیادو اور جسپریت بومرا میدان پر اترے لیکن ان دونوں کی جوڑی زیادہ دیر تک میدان پر ٹک نہیں سکی انتیم ٹیسٹ دو وکٹ انگلینڈ کے گین بازوں نے کیول چار اوور میں ہی گرا دیا ٹیم انڈیا کو چار سو ستتر رنوں پر آل آؤٹ کر دیا لیکن ٹیم انڈیا نے دو سو انسٹ رنوں کی بڑات حاصل کر لی تھی اس کے بعد انگلینڈ ٹیم اپنے اس ٹیسٹ میچ کا دوسرا پاری کھیلنے کے لیے میدان پر اتری ٹیم کی طرف سے جیک رولی اور بینٹا کیٹ بلے بازی کرنے آئے لیکن اشوین کی خطرناک فرقی نے ان دونوں کو زیادہ دیر تک میدان پر ٹکنے نہیں دیا اشوین نے پہلے بینٹا کیٹ کو اپنے دوسرے اوور میں پویلین کا راستہ دکھایا پھر اس کے بعد اشوین نے ٹیم کے لیے چھٹا اوور پھیکنے آئے اور اوور کی تیسری گیند پر جیک رولی کو بھی پویلین کی شعبہ بڑھانے کے لیے بھیج دیا 21 رنوں پر اسکور پر بھارت کو دو وکیٹ بہت جلد مل گئے اس کے بعد بھی اشوین رکنے کا نام نہیں لیا میدان پر آئے نئے بلے باز آلی پاپ کو بھی اشوین نے دوسرے اوور کی دوسری گیند پر پویلین کا راستہ دکھا کر انگلین ٹیم کی کمر دور دی 36 رنوں کے سکور پر بھارت کو تیسرا وکیٹ بھی مل گیا اس کے بعد میدان پر جوروٹ اور جانی بیرسٹو آئے اور یہ دونوں ٹیم کے سکور کو سمالنے کی کوشش کر رہے تھے ان دونوں بلے بازوں نے مل کر ارد شتکیہ ساجداری بھی بنائی لیکن جانی بیرسٹو بھی میدان پر ٹک نہیں سکے وہ بھی بہت جلد پویلین لوٹ گئے یہ کلدی بھی آدف کے شکار ہو گئے اس کے بعد بھی اشوین کی فر کی رکنے کا نام نہیں لی ایک بار پھر اشوین ٹیم کے لیے 23 وان آور پھیک نے آئے اور اس آور کی پانچوی گیند پر کپتان بن سٹوکس کو پویلین کا راستہ دکھا کر انگلین ٹیم کی کمر دوڑ دی لنچ بریک تک انگلین ٹیم کے پانچ بلے باز پویلین لوٹ گئے لنچ بریک کے بعد بھی اشوین نے بین فرکس کو پویلین کا راستہ دکھا کر اشوین نے پانچ وکٹ اپنے نام کر لیے ساتھ ہی ساتھ دھرمشالہ ٹیسٹ میچ کو یادکار بنا دیا ساتھ ہی ساتھ اشوین نے ٹیم انڈیا کو تیسرے دن ہی جیت کی طرف بڑھا دیا اشوین کی گیند بازی اور بھارت کے پردرشن دیکھ کر پورا اسٹیڈیم خوشی سے جھوم اٹھا مہین ٹینس سٹار کھلاڑی سانیا مرزا بھی بہت خوش دیا اور پھر انہوں نے انگریزوں کا مزاق اڑاتے ہوئے اشوین کی تعریف میں جو کہا چلی ہے ہم آپ کو سناتے ہیں ٹینس سٹار کھلاڑی سانیا مرزا نے انگریزوں کا مزاق اڑاتے ہوئے اور اشوین کی تعریف میں بیان دیتے ہوئے کہا کہا کہ انگریزوں نے اپنا مزاق خود بنا دیا تین دن میں ہی انگریز ٹیم ٹیسٹ میچ گوا بیٹھی ایسی امید تو کسی کو نہیں تھی بہت کمزور ٹیم نظر آ رہی تھی لیکن اشوین اور کلدی بی آدم نے ٹیم انڈیا کو بہترین جیت دلائی اشوین کو پانچ وکٹ لینے کی بہت بہت بدھائی میں اس کھلاڑی کی جتنی تعریف کروں کم ہے یہ میرا سب سے پسندیدہ کھلاڑی ہے اشوین ہمیشہ ٹیم انڈیا کو مصیبت سے باہر نکالنے کا کام کرتے ہیں وہ ٹیم کے لئے سب سے بہت پونڈ کھلاڑی ہیں بھارت کی عدبت جیت پر میں بہت کش ہوں مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ یہ ٹیسٹ میچ کےول تین دنوں میں ہی ختم ہو جائے گا تو دوستوں آپ نے دیکھا کیسے ٹینس سٹار کھلاڑی سانیہ مرزا نے اشوین کی تعریف میں کسیدے پڑ کر ہر کسی کو حیران کر دیا لیکن دوستوں اب آپ کو کیا لگتا ہے اشوین اور کلدی بیاداو میں کون ہے سب سے خطرنا گینباز نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں دھنیواد آج وہ ٹیسٹ میچ کے تیسرے دن جب ایک بار پھر اشوین نے اپنی جادوی فیرکلی سے پنجا کھولا اسے دیکھ نہ کیول پوری انگلینڈ ٹیم حیران رہ گی بلکہ اسٹیڈیم میں موجود ان کی پتنی بھی دنگ رہ گئی اور پھر اشوین کی سبھلتا پر خوشی سے جھومتے ہوئے ان کی بیوی پریتی نارائن نے جو کچھ بھی کہہ دیا اسے سن کر تو آپ بھی ان دونوں کی جوڑی پر فیدا ہو جائیں گے تو آخر پریتی نے ایسا کیا کہہ دیا اشوین کے لیے کیسے اشوین کے جادو میں فز گئے انگریز کھلاڑی کن کن گھاتک بلے بازوں کا وکٹ او گھار اشوین نے دلائی ٹیم انڈیا کو تیسرے دن جیت کیا گجون کی پتنی نے دیا انمول بیان یہ تو ہم آپ کو ضرور سنائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے اشوین اور کلدی بیادو میں کون ہے سب سے خطرناک گین باز اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں دوستو بھارت اور انگلینڈ کے بیچ پانچوا ٹیسٹ مقابلہ دھرمشالہ کے میدان پر کھیلا گیا تیسرے دن کا کھیل شروع ہوا تو ایک بار پھر کلدی بیادو اور جسپریت بومرا میدان پر اترے لیکن ان دونوں کی جوڑی زیادہ دیر تک میدان پر ٹک نہیں سکی انتیم ٹیسٹ کے دو وکٹ انگلینڈ کے گین بازوں نے چار اوور میں ہی گرا کر انڈیا ٹیم کو چار سو ستتر رنوں پر آل آؤٹ کر دیا لیکن ٹیم انڈیا نے دو سو انسٹ رنوں کی بڑھت حاصل کر چکے تھے اس کے بعد انگلینڈ ٹیم اپنے اس ٹیسٹ میچ کا دوسرا پاری کھیلنے کے لیے میدان پر اترے ٹیم کی طرف سے جیک رولی اور بینڈکیٹ بللے باز ہی کرنے آئے لیکن اشوین کی خطرناک فرکی نے ان دونوں کو زیادہ دیر تک میدان پر ٹکنے نہیں دیا اشوین نے پہلے بینڈکیٹ کو اپنے دوسرے اوور میں پویلین کا راستہ دکھایا پھر اس کے بعد اشوین نے ٹیم کے لیے چھٹاں اوور پھیکنے آئے اور اوور کی تیسری گین پر جیک رولی کو بھی پویلین کی شعبہ بڑھانے کے لیے بھیج دیا ایک کس رنوں کے سکور پر بھارت کے دو وکٹ بہت جلد مل گئے اس کے بعد بھی اشوین رکنے کا نام نہیں لیے میدان پر آئے نو بلے باز آلی پاپ کو بھی اشوین نے دس وے اوور کی دوسری گین پر پویلین کا راستہ دکھا کر انگلینڈ ٹیم کی کمر توڑ دی 36 رنوں کے سکور پر بھارت کو تیسرا وکٹ بھی مل گیا اس کے بعد میدان پر جوروٹ اور جونی بیرسٹ ہو آیا اور یہ دونوں ٹیم کے سکور کو سمحالنے کی پوری کوشش کر رہے تھے ان دونوں بلے بازوں نے مل کر اردھ شتکی ساجداری بھی بنائی